بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں مشہور آئے پر اج بڑھو سٹھوڑی ان کرے ہوئے انہیں تنظیم جی جلاس میں شو جے کرے پاکستان جو جی کو پرانو روایتی حریف بھارت آئے اج ہنہیں بھی ویند ملچی ہو جی ماں پاکستان جی میمان نبادی صاحب خوش آئے کل جی ڈی ایم اجری میں پروگرام کیا تھا ماں انگالت تنقید کئی کہ جی وزیراعظم صاحب جی شنکر صاحب ملائے ہو تو ہنہیں جی باوڈی لینگویج ہیں فیشل ایکسپریشنز ملائے سرد موری اوئے اموشنز ناویا اوئے وامت کونی اج تلیسان اٹھو سے صبو جو کہ جی شنکر صاحب اتھنکا پو ہنہیں پہنجے ٹویٹر ایکاؤنٹ تے تصویری بھی ہائیوں شجرکاری کن پیا ون پیا ہنن واک بھی کئی ہنہیں اسلام بات جی تاریف بھی کئی ہنہیں کہا پو جلی ہو پوتا اجلاس لائے وزیراعظم ساتھ ملائے ہو جی باوڈی لینگویج سا یا خبر تی پائے کہ یقیناً ڈپلومیسی اکڑو ایڑو سفر ہوندوا اکڑو ایڑو طریقے کار ہوندوا ڈپلومیسی جو جی میں تاں کے سلو سٹیڈی بنجنوں ہوندوا تاں کے جلدبازی نہ کرنی اج جی کو آئے وہ ترجیکٹری جی میں چون تاں کے ہاں نے وہ بائیلیٹرل ڈسکشنز جلائے سٹھو قدم ماحول ٹھائی بے ہوا ہنے میٹنگ جی کرے ہیں ہاں نے اچانوارے وقت میں وی کین ایکسپیکٹ یوں میت کرے سکوں تاں کہ پاک بھارت تعلقات بہتر تھی سگن تاں بٹ یقیناً پاکستان جلائے والی اچیومنٹ آئے مہا وزیراعظم صاحب جی تتعریف کرنے چاندہم صور کرے وزیراعظم صاحب ہنے سمیٹ میں غزہ جی گال کئی فلسطین جی گال کئی ازرائیل جی بربریت جی گال کئی جی کا تمام ضروری ہے خطے میں سیکیورٹی جی صورتحال تھی بھی تاں ڈسکشن کئی آ افکورس ٹیبلیٹی بھی ریجن جی الہائی ضروری آئے افغانستان جی سرزمین کیم دنیا جی ملک میں استعمال نہ تھے جی خلاف استعمال نہ تھے دہشتگردی ہوتا نہ تھے انہیں تھی بھی زورڈینو ویوہ وزیراعظم صاحب بھی ہیں جی شنکر صاحب بھی جی کا آج جی تقریر کئی انہوں میں یقینا یہی گالیوں تھی ہوں کہ اسام پان ملکن کے جی کے بھی ممبرز آئین شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن جا ویسے اب پانچہ تعلقات بہتر کن پانچہ ٹریڈ بہتر کن پالیسیز جو نیٹ ورک بہتر کن ریڈ ٹیپز گھٹ کن ایکرانومک کوپریشن موسمیاتی تبدیلیوں کلائمٹ چینج سا تو وزیراعظم صاحب لائے پاکستان لائے یقیناً آج ہکڑو تمام وڈو تاریخی دین ویو اہمہ سمجھا تو کہ اچنوارے شنگائی تابن تنظیم میں جائیں جو اجلاس ہانے رشیہ میں تھی تو اتیسا انجنظر ایکسپیکٹیشن ہنی سکتا امید رکھی سکتا کہ انہا بہتری اچھے پاک بھارت تعلقات میں ہکڑو دین تو اج جو گزریو تاریخ ساتھ شنگائی تابن تنظیم جے کرے بیو اڈی سبحانے جو تاریخ ساتھ اچنوار ہوا آئینی ترمیم جے کرے ہینمل بھی جلی اس آئی پروگرام کیوں تھا سائے خبرہ تخت پنجاب جنکہ چیندہ آئیوں جاتی عمرہ میں وڈو اجلاس جو تھے صدر مملکت آصف علی زرداری چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف مسلم نونجہ سربرا میاں نواز شریف وزیرعالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ تمام پارٹیز جی لیڈرشپ مولانا فضل و رحمان صاحب جیو آئی فیجہ سربرا ہنین جی سے جی لیڈرشپ تمام تر سیاسی پارٹیز جی کے ہنمل حکومت میں پاور میں بیٹھیوں آئین جاتی عمرہ میں یہ ڈسکشن تھے پئی یا میٹنگ تھے پئی ہنے کرے چھوچے کرے سبحانے کوشش آہے حکومت جی آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں آنڈ جی رات میں آنے بودھائی تو بجھے کہ اگر اتفاق تھی ویو بریک تھو تھی ویو جو کہے پیپلز پارٹی ہے جی ایو آئی فیت کافی حتہ منی ویو اتفاق بین ان میں تھی ویو جو کا گال ذرائع کنفرم پیا کن بودھائن پیا کہ جی ہنہ حکومت جی دیمانڈ ہوئی کہ آئینی عدالت مولانا فضل ورحمان صاحب جی دیمانڈ ہوئی آئینی بینچ تو یہ آئینی عدالت ہے آئینی بینچ جی وچ میں اتفاق کتنا کسے ٹھائی ویوہ چھاٹ ہے ہوا یقینا نجستہ ہی حتمی مضاف مصود ہو جو کو آہے میٹر آہے اساموں نہیں دو بودھائی تو بجھے کہ اج جی میٹنگ کاف ہو سبحانے صبح جو وری باریں سالے باریں لگے پارلیمانی کمیٹی جو بھی ہو اجلاس تھیں تو اج بھی انہوں جو اجلاس تھے کو ریزلٹ کو نکتو انہوں نے وجہ آئی آئی بودھائی کہ راج جو وری میٹنگ آئے آج جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف جی گھر تھے تو یہ نے کرے انہوں نے میٹنگ کاف ہو یا ساں اج جی اجلاس میں فائنل کرے سکندہ سے کوہانے یہ میٹنگ میں گرین سٹیمپ لگن دی میاں نواز شریف جی طرفہ ہیں سب نے جی طرفہ کہ ہاں یہ مصفد تو فائنل آ پوستو بارے سو بارے سارے بارے لگے پارلیمانی کمیٹی جو اجلاس آئے پوستو آئے خبر آگے ایڈ بین لگے کابینہ جو اجلاس آئے ٹری لگے ایساں کے خبر آئے کہ قومی اسیمبلی پارلیمنٹ جو اجلاس آئے دھائیت ہوئی ہے کہ ہکڑے دیمیس سائنٹ قومی اسیمبلی جو اجلاس تھیں مہا حیرانی نگالتے آئے کہ ایسا آئینی ترمیم میں وہ کو آئینی عدالت تے زور تا دیوں باقی ترمیمیوں کے تھے ججز جی عمرو ودھائن ریٹائرمنٹ ایج ودھائن جی شرط آئے کے نہ آئے افکورس چیف جسٹس جی سیلیکشن یوں تمام ایکڑو بڑو پرابلم آئے ارنی ترمیم کا پو پیپلز پارٹی نگالتے فخر کن دی کہ ہاں نے سینئر موس جج ہی چیف جسٹس ٹھاؤن دو کہیں جی مرضی ساں کو چیف جسٹس نہ ٹھاؤن دو چیکا پو اج جس ہاں رسو تا کہ پیپلز پارٹی پانچے ہی کے الکم کے ریویرس دی کرے ہاں نے کڑی کمیٹی ڈیسائٹ کن دی کہ کیر چیف جسٹس ٹھاؤن دو چار پنچ سینئر ترینجہ جنوہ جی ہیں آرمی چیف بھی ریسیشن تھین دو کہ چار نالنج لسٹ اندی آ ایمپو وزیر آزم مشاورت کرے پانچے اپوزیشن لیڈر ساں ریسائٹ کن دائن کہ کیر آرمی چیف تھین دو اس لانکہ یاد آئے کہ جری باجوا صاحب آرمی چیف ٹھائیاتا لسٹ میں انہوں جو چوتھوں نالو یہ سینئرٹی میں ایمپو انہ کیا ایکسٹینشن نہیں ملی ایمپو پی ٹی آئی ایمپو پی ٹی آئی دعاوں دین دی آج باجوا صاحب کے نواز شریف صاحب بھی دعاوں دین دو آپ باجوا صاحب کے تخیر ہونے پروسس میں بھی ایسان اٹھو آئے کہ کھوڑ کمپلینٹ سے شکایت ہوں جمہوری قوت انجی طرفان اندیوں آئیں کہ یہ پروسس صحیح نا ہے پروسس کے بہتر کرنو آپ ایج وہی جمہوری قوت اوڑا ہی پروسس بھی چیف جسٹس لائے بھی ٹھائن تیوں جیمہوری سیلیکشن تھی دی بے سائٹ تیس آنی سو تھا کہ آنے نیور نہیں ہاں رہ جی بھی ہیں انکازی فائد عیسیٰ صاحبت موجودہ آسان جا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان چینکہ پر منصور علی شاہ صاحب پڑھا چڑھو آپ اج جیسا پیپلز پارٹی جی لیڈرشپ کا پچھو اسے کہ چھا تا سمجھو تھا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھاندھا تو انہیں جو یہ چوڑوں اج جی لی ہیں جو مطابق تیہی ہوئی آکے وہ چیف جسٹس تھاندھا سبحانہ جی خبر نہ ہے اگر یہ آئینی ترمیم اچیتی بنجھے تو یقینا منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ تھاندھا جو جو کہے کافی ساری سیاسن جماعت جی طرف آئیوں نظر یہ پیش کہہ ہوئے ویوات کہ منصور علی شاہ صاحب جو تھوڑوں گھڑوں جھکاؤ پی ٹی آئی جی طرف آئے انہیں جے فیصلان ماہیوں خبرتی پائے جہیں جے کہہ ساندھا چاہیوں کہ ہو چیف جسٹس تھائی کرے پی ٹی آئی کے کوئے ریلیف دیا پی ٹی آئی لاتا ہے خبر آ بیڈ نیوز کا پو بیڈ نیوز کا پو بیڈ نیوز اچن پیو اج جی بیڈ نیوز انہیں جے لے یہ آئے کہ آکسفرڈ میں جے کو بانی پی ٹی آئی خواب پہ اور جسے چانسلر جو الیکشن ویڈ نیوز جو آکسفرڈ وارن مرا کرے شریعہ اتحان نہ تھا بیڈی سگو پی ٹی آئی وارا پریشان تاہین ملی بھی کونتا سکن ارنی تاریخہ پو ہونے جی ملاقات تھی اندھی صبحانے سطریاں آئینی ترمیم اچے پائی پریاں ارنیاں پریاں ملاقات تھی اندھی پو ہونے ان کا پوچھی سگیتی لیڈرشپ کہیں ہوں تو چھا کہیں ہوں پر ہنے مل گالی آئی ہے کہ چھا آئینی ترمیم سبھانے اچیویں دی اترو جلدی ہنے ہفتے متے ہفتے جو انظار کرے وٹو ہاں اج جو نی وڈو ڈی ہوں شہنگائی تابند تنظیم جو اجلاستے ہوں کہ سیلیبریٹ کہے ہواں یقیناً دنیا میں کوئی پوزیٹیو میسیج لیو ہاں پاکستان جو پوزیٹیو ایمیج لیو ہاں سٹھو ایمیج لیو ہاں دنیا کے کسان کیڑی مہمان نوازی کہیا کہ بھارت بھی سانی تعریف کرے ہوئے ہو پر اسانی سودا کے ہیتے کے ایسیو کانفرنس ختم تھیا ہنے پاسے آئینی ترمیم جی تیار ہیوں شروع تھی ہوئی ہوئے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب رضا مندی ظاہر کندو رضا مندی ظاہر کندو تو چا آج ہی کو اعلامی ہو جاری تھی ہوئے ہیں دو جاتی ہو مراکھا چا سبحانے ہی آئینی ترمیم اچھی ہوئے ہیں دی مصبتے تھے ہر کو اگری تھی ہوئے ہیں دو چو جہاں کہے مولانا صاحب چھاکندو یہ وڈیو کڑو جس رو آساں کے چو جہاں کہ مولانا صاحب ہنیمل پہنجے سیاسی کریئر میں جہاں پوائنٹ پہ آئے اتری امپورٹنس ایڈون ٹھنگ ہی ایس ایور گوٹن بیفور قدی اگمی انہن کے ملیا پھر شہنگہ تاون تنظیم جے اجلاس کے ڈسکاس کرنے لائے انجھو انٹرنیشنل ایمپیکٹ پاکستان جو میں چھاوے و مساکر موجود ہیں جمیل احمد خان صاحب گوڑا سفیر ہیں کین تارف جہاں مہتاج نائن جمیل صاحب تانکیو سو ویری مچ فار یور ٹائم سر جکا شہ مکھی اج ونی پانجی شہنگہ تاون تنظیم جے اجلاس میں سمیٹ میں وہ آئی تا سانجے بھارتی وزیر آزم جو دی کل وزیر آزم سا حط ملائیو تو باڈی لانگویج ان فیشل ایکسپریشنز وار وری کولڈ پر اج جو سبو جو ہنن ٹویٹر تے پانجی شجرکاری واری تصویر بھی ہائیں واک واری تصویر بھی ہائیں اے پو جو دی حط ملائن آیا شہباز شریف صاحب صاحب تو باڈی سمائل ہی ہنن جے فیس تے اور جو دی ونجن بھی پیا تو مہمان نوازی جی اسانجے تعریف کرے ویا تو آئی تنک یا اسانجی کے لیے ڈپلومیسی جی فتح ہوئی کامیابی ہوئی اور آئی تنک ایٹو گو آلانگ وی تہاں جی نظر میں اج بیو کیڑی ہوں کامیابی ہوئی ہوں جی کے پاکستان سمیٹ ہوں بیو جی کے لیے بریک تاوٹ ہوں بریک ہاں آپ پس اچھی کرے اسانج جمیل احمد خان صاحب صاحب دسکشن کندہ سے کہ پاکستان اج جنہ سمیٹ میں کترا فائدہ کھائیں بریک ہاں آپ پس اچھی کرے بریک ہاں آپ پس اچھی کرے موسیقیت موجود آئیں جمیل صاحب تانجی وڈی مہربانی تانجی قیمتی وقت جلیے جزاک اللہ خیر جمیل صاحب اچھا آج حاصل کے ہوا ایس سی او کانفرنس آج اچھی اچھیومنٹس ہیں تھوڑا سانگے بودھائی جو پلیز جمیل صاحب اچھا آج ہاں جی پہرے میں پہری تھی آئے جکہ فیل فار اچھیومنٹ اچھیومنٹ اچھیا جکہ آج تھیا ہوا یہ آئے تھی آسان اکڑے تمام میگا ایونٹ کے بہترین طریقے سان امڈائی چھڑیوں سے بہترین طریقے سان جو انسزام کے اسے بہترین طریقے سان جی سیکیورٹی جو بنبس کے اسے آئے دنیا کی اوڈائی چھڑیوں سے تھی جکہ پروپیگنڈا پاکستان جی خلاف تھے بھائی خاص طور پر اسان جب مقالف ملک جکہ جانا ان پیاس ہے جی دنیا کہ پاکستان میں سیکیورٹی جی کنڈیشن قرابہ پاکستان میں ٹیررزم ایتری آئے تھے پاکستان میں کوئی وڈو ایونٹ نہ تو تھی سکے کوئی وڈو کم نہ تو تھی سکے تہی جی کے انتظامی لحاظاں جی کے انہ کے مینجمنٹ جی لحاظاں ڈٹھو ہوئے ہیں تو انہیں میں بھی اکری تمام بہترین اگ بھائی تھی سٹھو ارینجمنٹ تھی ہوا انہوں کا علاوہ جی کوئی انہیں ایمیج بدھی ہوا پاکستان جو سجی دنیا میں تقریباً ٹریس آو کھن میڈیا جاوان ہوئے تھے ہویا آئیں انہیں جی کے سجی دنیا کے پاکستان جو انتظام پاکستان جو بند بست پاکستان جی منیجمنٹ آئیں آخر میں جی کے جوانٹ سٹیٹمنٹ دکھ دیا پاکستان جی میزوانی جی کا کہیا پاکستان جی جی کا انہ میں اوپننگ نیریشن اوپننگ سپیچ تھییا پرائم منسٹر یعنی چیئر جی طرفاں یہ سب شہین کیمری جی اکشن ٹکائن سجی دنیا کے تو انہیں میں ایمیج بدھی ہوا آئیں جہاں بھی ملک جو ایمیج بدھند ہوا تو انہیں جی دپلومیٹک کم میں تھوڑی سولائی تھی پاؤن دیا انہیں جی ایمبیسڈرز کے تھوڑی سولائی تھی پاؤن دیا مختصر آئیں سادن لفظن میں جی تہاں جی ملک میں تہاں جو ملک انہیں جی عزت بدھی تھی پائی تہاں جی ملک میں تہاں پانڈ سٹرانگ تھی تو آپ تھی ہوتا پیا تہاں جی سفر کاری جی سٹرانگ دیتی پائی تہاں کے مانو بدن تھا تہاں جی گال میں وزن سمجھن تھا پیا تہاں جی پاسپورٹ جی عزت بدھی تھی پائی آئیں وہ تہاں سا مانو بھاپار بھی کرن تا چاہیں تہاں سا لگا باپی رکھن تا چاہیں تے انہیں میں حالانکہ کام ترکنو پاؤن دو انہیں جو فالو اپ کرنوں پاؤن دو انیشل ایمیج کے بدھارن لائے بہا بھی اسان کے ایفرٹس کرنا پاؤن دا پر دہرحال یہ سٹھی بی بریٹرہ آئے بہن ہوتا یہ فائد ہوئی ہوتے ہو بہو فائد ہوئی ہوتے ہو اسان چھو جے انہیں جی میزوانی کئی سے تو انہیں یہ کرے اسان یہ ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم تے جی کے بھی فیصلہ تھے جوائنٹ اسٹیٹرمنٹ جی شکل میں جی کے موجود ہیں سانوٹ تو انہیں میں بھی اسان کے موجود ہی طور پر سمورن ممبرنز کے فائد ہو تھی دو آئے انہیں میں اسان جو بھی فائد ہو تھے دو آئے کہا کڑا مکہ مکہ جی کے فائدہ آئے ہیں انہیں میں جوائنٹ ایکشن پلان آئے اسان جی کے گرین بیٹ پروگرام مانا کلین انرجی جو پروگرام کلائمٹ جی لحاظہ جی کے مدد ایک بیڑی کرنی آ انہیں جی لحاظہ ہیلتھ سسٹم میں ہیلتھ ٹوریزم آئیں پو جی کے افغانستان میں ڈی سٹیبلائزیشن آئیں دہشتگر تنجیم آئن انہیں کے کابو کرنے لائے جو کو باہا خاص طور پر تے شکل کرنے کائم نسٹر جی طرف آئے جی کلابریشن تھی دی ایران جی چائنہ جی رشیہ جی تے یقیناً انہیں تے فرق پاومدو آئیں پاورٹی الیویشن گربت جی خات میں لائے انہیں تے کافی زور ڈنو ویواج تے ہی سب سائنٹیفیک انٹ ٹیکنیکل سرچ میں ٹریننگ میں کلچرل ایکچینج میں یہ سب شیوں یہ تھوڑی دیر سانس آکے خاصت تھیں دیوں انہیں میں وضیق فالو اپ کڑوں پاومدو آ پر ایمیج بیلڈنگ جی جلدی تھی تھی ونے جی آج تھی ترونے کے فالو اپ کڑا تمام سوالو آ آئیں پا اصول تگال یہ آئے تے جی انہیں جی جی کو جو گولز ہیں جی کے انہیں جا مقاصد ہیں آم ایسی ہو جا وہی اکلے براڈر سپیکٹرم میں ہیں انہیں میں سکتو ٹی بیا انہیں میں انٹی ٹی ریزم جو بھی آئے سرچ رو تے ہی سب گولز کے آستے آستے سلوری حاصل کب ہو آئے پاکستان انہیں جو بینیفیشری تھی تو سکے انہیں میں بیلٹ انڈ روڈ جو بھی تسکر ہو آئی وہا آخر میں جو کہ انہیں پرائیم نیسٹر پانچ جی کلوزنگ ایڈریس میں انہیں چہوا جی اسان جا پلٹیکل ڈیفرنس انہیں جی اشار ہو اسان جی کے بھرپاسی ورامل جی اسان جی پلٹیکل ڈیفرنس تھی تا سکر انہیں کے بلکل جدہ رکھی اسان ترقی ہے اسٹیبلیٹی جی سائٹ تے ودہ انہیں جی کوشش کنداس ہوں آئی کو گازہ جی لحاظ خاص طورتے پاکستان جی پرائیم نیسٹر کنکوڈنگ ریمارکس میں دنیا کے بھی انہیں جا مرٹیپل فائدہ ہے جی اس جمیل صاحب جی کہشیں ماہ نوٹ کی ماہ چائنڈوں کی تہاں آپ پوچھا کے تہاں نوٹ کی گئے نہ کہی کلے جی ڈیم میں جی رات جی دعوتی وزیر آزم جی ہے جی شنکر صاحب جی ہتھ ملائے ہو وزیر آزم صاحب صاحب اج صبح جی ہاں تقریب میں سمٹ میں ہتھ ملائے ہو وزیر آزم صاحب جی شنکر تو وڈی ڈیفرنسی باڈی لینگویج میں فیشل ایکسپریشن میں کافی خوش مکھ جی شنکر نظر آیا وزیر آزم ریسیف پہاکن جی شنکر کہتا جی شنکر جی فیس تے وڈی سمائل ہوئی اے انہوں نے ٹویٹر تے بھی پائیں تصویر ہوں ہوں شجر کاری ون پیا ہنن واک کئی انہوں نے اسلام بات میں انہوں نے ہو انجوئے کئی مکھی نظر آئے وزیر کافی مارن جو یہ تجزیو بھی آئے کہ پاک انڈیا ڈیپلومیسی جی ٹریجیکٹری اج جکہاں تھوڑی آنے چینج تھی شروع تھی وین دی تھوڑی بہتری ان میں اچھان شروع تھی وین دی یور اپنیون آنٹ اے جی ظاہر آئے انہوں نے گھٹے میں گھٹے جی کے خرابت تیڑا تھی اندھی ہی انہوں نے وقتن کے اوہا نہ تھی جی جو مطلب یوہا تھا اکڑی ٹریجیکٹری جی کہاں اتنا ساں انہیں کے وضاحت آ سکاوں باڈی لینگویجی جی کہاں اگال کیا انہیں ساں انداز ہو تھے تو پیو انہوں نے دفعے جی شنکر یا انڈیا جو وہ موقع پناو جیئے تھی 2019 میں ہو انہوں نے پاکستان جو نالو بٹھی تھی کراس بارڈر ٹیروریزم جو الزام پاکستان تھے قائم ہوئے ہو انہوں نے دفعے انہوں نے دفعے نالو بٹھی قائدی گار نہ کیا انہوں نے 2019 میں 2021 میں انہوں نے یہ گالیوں کیوں انہوں نے دفعے نہ کیوں انہوں نے بھی گال تھی اکڑی پاس یہ تھے یہ ہو پیتھے ہو تھی پیہنڈی تھو فیس ایکسپریشن تمام فارمل آئیں تھوڑوں گھنوں تینس ہویا پر اجتہاں وری گال سہیا ریلیکس ہویا انہوں نے ساگڑار ساں انہوں نے ملے پیو انہیں وقت بھی کافی انہوں نے میں حالات میں نظر آئے ہو ساگڑت ہوتے لاہور میں ملے پی وڈے ساں تو انہیں میں بھی کچھ ماں سمجھاتو تو عمر کیوہ یہ سب شئیوں جی گڑائی ڈیسوں ہوا ساں تو میں سوستے تو تو تھی ہاں ٹریجکٹری خراب نہ کیا تھوڑی بیکر کیا پر انہ میں کو تمام وڈو اکڑو انگلہ دھک لگو آج کو بھی جیپی کے مگنوزہ کشمیر میں انہیں میں جی کے الیکشن ہرائے ہوئے ہیں انہیں میں نیشنل کانگریس اچھی ویا نیشنل کانگریس منشور میں رکھی چڑھی ہوا کہ آسان آرٹیکل ٹری سیونٹی کے بری ریسٹور کرائیں دا سوڑا آسان آرٹیکل تھرٹی فائیو کے بیہر ریسٹور کرائیں دا سوڑا آسان جو تے انہیں معاملے تے تضا دو یہ ریسٹور تھی ویں دو تو آسان جی ڈائلاگ ریسٹور تھی ویں دا آسان جی جی کے بائی لیٹرل تیریاں ہویا انہیں کھا بہتر لیشن کی تا سکا سوڑا آسان جی کے بھرپاسی وارا ملکن جی کے سب نیبرنگ کنٹری ان انہیں کھا گوڑ نیبرلی ریلیشن سا رہن ہوا انہیں کھا جے معاملات کے بہتر کرن ہوا کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرنیا انہیں انڈیا کے جے کنیکٹیوٹی جے بنا انڈیا پا جو خواب نہ تھوڑی چی سکے انڈیا کے لحاظ سان ڈبل ڈیجٹ میں پروگریس کرے سکے انڈیا جی رولنگ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی آئے مقبوضہ کشمیر میں انہیں کے شکست دیا کینیڈا میں بھی انہیں کے شکست دیا اتا تو انہیں جی سفارتکارن کے کڑیو ہوئے وہاں ملک بدر کرے ہوئے وہاں جی چھے سفارتکارن پر بہتری کون تھی اچھے انہیں جی ترسے حکومت میں سر نا چھو جو بی جی پی گورنمنٹ کے ساکر پسنوں یوں پاہ دو کہ بی جی پی گورنمنٹ جی وہاں آئے گئر جی کو طاقت تھی دے انہیں کی آئیڈیالوجی تھی دے وہاں آئے آئے س آئے سیس جی انہیں سو سورہ کھاں تھی کہ انہیں جو پوری آئیڈیالوجی آئے انہیں جی تحت ہونے جو ہندو آتا دی جی کا آئیڈیالوجی آئے جی کا ڈسکریمنیشن جی آئیڈیالوجی آئے وہاں کھنی اکتے ودن تھا پیا تے انہیں جا ڈیسینڈنس یا انہیں کا اختلاف پر کندر سکھ ہو جن مسلم ہو جن کرسچن ہو جن تو انہیں کے چونڈے چونڈے وہ جن شانوں کا کھن پردیپ سنگ جی اگزامپل کینڈا جی آئے آئیں انہیں کا علاوہ پونم جی سنگ جی اگزامپل آئے امریکہ میں آئیں ایہاں مثال کریں اساں تے نڈی ٹی آ تے ملک جو پرائم منسٹر فلوراپ دی ہاؤس تے بھی ملک جو نالو بے جو انڈیا جو اٹھی چوے تے انہیں یو ڈوکے ہوا آئیں اساں انویسٹیگیٹ کریں انہیں تے ایکشن وٹنداسوں انہیں ایکشن کلا برتو چھا جے کہ پہنیا ہائی کمیشنر کری چڑی ہو انہیں کھاں بعد چھا بیا ڈیپنومیٹس کری چڑیا انہیں تے ہو آئیں انہیں کھاں علاوہ انہیں یو بھی بودھائے ہو امریکہ بھی جنے جی اج سپوکس پرسنجر مل اسٹیٹمنٹ دے پہو چوے پہو اساں ہی انڈیا کے چھوہ تے ہی جی کے معاملہ ہیں انہیں تے کابو کرنا جسا کہ جواب دیں انہیں ایکاونٹیبل فار دیٹ انہیں لیا سانڈیٹھو انہیں تے انڈیا جی کوئی ایکسپوز تے ہوا یہ جی کوئی انڈیا کے تعلق ہوا رائیت سائن مری مہربانی جمیل احمد مانسا امیسٹیس ٹائم امیسٹیس ٹائم اساں ہانے کا لائنٹ چاہینا سے آئینی ترمیم تھے آئینی ترمیم اج ہانے اچھا نواریا جاتی ہمرا میں وڈو اجلاس آ ڈسکشن کر لائیں وہ سکر موجود آئیں پاکستان تحریک انصاف جا ممبر نیشنل اسیمبلی محمد علی صرف راست محمد صرف راست علی صرف صرف راست صرف صرف راست صرف آپ کے وقت کے لئے صرف راست صرف آج کی رات بہت لمبی طویل رات لگ رہی ہے اور حکومتی ارادے یہی ہیں کہ کل آئینی ترمیم آ جائے چار بجے قومی اسیمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور اس کے ایجنڈے میں ابھی تک آئینی ترمیم شامل نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ جاتی عمرہ سے ہی اپروپل آئے گا اور کل صبح کمیٹی کا اجلاس پھر کابینہ کا اجلاس پھر کومی اسیمبلی کا اجلاس جھٹ منگلی پڑ بیا ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے سارے گہوں ہیں نا جاتی عمرہ صدر صاحب بھی چلے گئے میری طلاع کے مطابق جو مجھے بھی تھوڑی در پہلے خبر ملی تو اسیو والوں کو ماشاءاللہ جہاز چڑھا ہے خدا حفظ کا ہے اس کے بعد سب ایک جگہ ہیں کٹھے ہیں ترلہ منت پروگرام چل رہا ہے اللہ تعالی محلانا صاحب کو خوش رکھے جنہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اور میں ہم ہمپنگ کہ وہ اپنے سٹینڈ پہ قائم رہیں گے بیکاز وہ ملک کی خاطر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور اس سٹینڈ کی وجہ سے ایسا ہی ہی رو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ ان کو اپنے سٹینڈ پہ برقرار رہنا پڑے گا اور اپنے ملک کا ساتھ دینا پڑے گا بے شک ترلہ منت جتنا مرضی ہوتا رہے کیا کرے گی پی ٹی آئے کیا کرے گی پی ٹی آئے تماشا دیکھتی رہے گی بوائکاٹ کر دیا کمیٹی اجلاس کا بھی نہیں یہ تماشا کیوں دیتی ہے دیکھتی رہے گی دیکھیں پی ٹی آئے کا تو بڑا موقف کلیر ہے ہم تو بالکل خلاف ہیں سو فیصد سارے پاکستان کی بارز اس آئین کی ترامیم کی مخالفت کر رہے ہیں حکومت کے بھی دانت کھٹے ہو چکے ہوئے ہیں بالکل کانٹری تو دیس بیسک سپیرٹ آف دی کانسٹیٹوشن نیسنے قوانین یہ جو پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح تو ملک نہیں چلتے آئین کا تو جنازہ نکالنے والی بات ہے اور نہیں نکلے گا انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے ایمان ہے کہ ہم کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں اپنی عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ نہیں ہوگا مولانا صاحب کی اوپر ان کی بڑی ڈپینڈنس ہے لیکن مولانا صاحب کو منہ بھی لیں اس کے باوجود نمبرز پورے نہیں ہوتے اور یہ بدماشی اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے جس طریقے سے ہمارے ہمیں نے اس کو ابڈکٹ کر رہے ہیں ابھی اتنے سارے کیسز ہیں ہم تو بتا نہیں سکتے کہ کس کس پہ کون کون سا ظلم ہوا علی سائی ہمارے ہمیں نے فیصل آباد کے میرے ذلے گئے ہیں علی افضل سائی ان کے چھوٹے بھائی ہیں جنید سائیہ چار دن ہو گئے ایم پی ہیں ابڈکٹڈ ہے پتہ ہی کوئی نہیں کہا ہے جسٹ فور ای بلڈی سیمپل ووٹ کہ علی سائی کو نیل ڈاؤن کروایا جائے اور ان سے اس ملک میں اب کہاں ہے انصاف نام کی کوئی چیز قانون کی تو دھجیاں اڑی چکی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر زر کا ہماری سینیٹر ہے ان کا بیٹا اٹھایا ہوا ہے ابڈکٹڈ بڑی پریشان مانگ یہ ایم این ایس اور سینیٹر کے ساتھ ہو رہا اور مزاک بنا ہوا ہے یہ کیا ہے اس طرح تو کبھی میرے خیال میں کبھی بردترین مارشل لوز کے ادوار میں بھی اس طرح تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا کبھی بھی ہوا ہو بہرحال مولانا صاحب بھی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے مولانا صاحب نے ایک پروپوزل دی تھی آئینی بینچ کی میرے خیال میں یہ مان جائیں گے ابھی آئینی بینچ پر دو حکومت کے پاس چوئیس ہی نہیں ان کے اپنے ممبرانے قومی اسیمبلی سینیٹر ذرا سے بھی جو غیرت والے لوگ ہیں جو زی شعور ہیں جن کو اس ملک سے رتی بھر بھی پیار ہیں اور اس ملک کے آئین کی قدر کرتے ہیں وہ تو انکاری ہیں ان کے اپنی صفوں میں ووٹس پورے نہیں ہو رہے آپ ان کے اترے وہ چیڑے چیڑے اتنا کچھ ہونے کے باوجود they are trying to show that they are all mighty اور might سے ہر چیز ہو جاتی ہے اور صرف صاحب صرف صاحب ایک چیز سمجھنا چاہوں گا پچاس کے قریب بتایا جا رہا ہے شکی ہیں اس آئینی ترمیم میں اور جو ایک باہر چیز ڈسکشن میں آ رہی ہے وہ ہے آئینی عدالت آئینی عدالت آئینی عدالت باقی شکوں میں کیا ہے باقی کونسی amendments ہو رہی ہیں اور ایک اور چیز جو حکومتی حلکی اور حکومتی وقلہ کی جانب سے سننے کو مل رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کی سائیڈ لیں گے اس کے لئے ان کی آنے سے پہلے تیاری مگمل کرنی ہے کہ وہ آن آ سکیں اللہ کے بندے ایسے ہیں ان کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے بھئی منصور علی شاہ صاحب کو پی ٹی آئی کے کوئی رشتے دار ہیں جو پی ٹی آئی کی سائیڈ لیں گے بات یہ ہے کہ پچھلی کچھ آئینی یہ جو عدالتوں کی پروسیڈنگز کے اندر اگر کچھ ججز نے آئین کی بات کی ہے تو ان کو یہ پرو پی ٹی آئی کہتے پی ٹی آئی کی سائیڈ تو ہر بندہ ہی لیں وہ کو گھن لیتے ہیں جس نے کہا جس نے غلطی سے بھی کہہ دیا کہ آٹھ فروری کے الیکشن کھول دو اب وہ منصور علی شاہ صاحب وہ کوئی جج جو سپریم کورٹ کا وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ان کی نظروں میں بس ان کا ان کی یہ جو ڈکٹیٹر شپ ہے یہ چلتی رہے ہارے ہوئے لوگ فارم سنتالیس میں لاکھ لاکھ کی لیڈوں سے ہارے ہوئے لاکھ لاکھ سے جتا کے اسیمبلی میں بٹھا دیئے گئے کوئی اف بھی نہ کرے کوئی عدالت کا دروازہ بھی نہ کٹ کٹ آئے عدالت چھوڑو ہی کوئی نہ جس کا کوئی دروازہ کٹ کٹ آ لے اب اندہ دوندی ہے نا اس ملک میں سارا کچھ لیکن میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی بطری کرے گا یہ اندھیری رات اور یہ کالے بادل جلدی چھٹ جائیں گے میرا خیال ہے لوگوں کے ابھی اتنے ضمیر نہیں مرے ہم پی ٹی آئی والے ڈٹ کے کھڑے ہیں بے تہاشا ہینسم ہیوی ڈیوٹی قسم کی کروڑوں روپے کی عرب عرب روپے کی آفریں ایک ایک ووٹ کے لیے کتنا امیر ملک ہے جسٹ امیجن کہ ایک ام این اے یا ایک سینٹر کا ضمیر گریدنے کی قیمت ہم روز اب یہ سن رہے ہیں ہمارے میمبر یا کیا ریٹ لگ رہا ہے سر صاحب گھائی بتائیں تو صحیح کتنے کروڑ سر میرا تو لگا کوئی نہیں میرا تو پانچ روپے بھی نہیں لگا کیونکہ شہر لگانے والوں کو پتا ہے کہ اس کا لگانے کا فیند کوئی نہیں اس کا پانچ روپ کی لگاتا تو فرق نہیں بڑھتا جس پینٹ جانے ہی نہیں یہ ادھر آ کیوں پوچھنا ہے مگر جو لوگوں سے ہم سن رہے ہیں وہ حیران کون ہے ایمین عرب روپے کی بات بھی ہو رہی ایک عرب روپے ایک عرب روپیہ بلڑی ہیل ون عرب روپیز فور ون سنگل ووٹ لوک ایڈ لیول اف ڈیسپریشن اور پھر وہ کوئی نہ مانے تو کسی کی بیوی اٹھا لی کسی کا بچہ اٹھا لیا کسی کا کوئی اٹھا لیا رشتہ دار زدو قوب کر دیا ایم پی ایس کو پکڑ گئے آپ آپ سوچیں تو صحیح ملک میں ہو کے آ رہا ہے انیمیجنیبل یہ پچیس تاریخ تک میرا نہیں خیال اب مولانا صاحب میرے خیال میں ڈھٹے ہوئے ہیں جو کائنڈ آف منت ترلا جو ہماری نت دیکھیں اگر ان کی کوئی مولانا کال ہماری ملاقص ہے مولانا صاحب کے ساتھ جی اوائی کے ساتھ اور میرے خیال میں مولانا صاحب نے بھی جتنا اب اس آئین کے متعلق بات کی ہے اور میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب اب ان کی باتوں میں آئیں گے اور اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے سارا پاکستان مولانا صاحب کے باقی طرف اب اس وقت دیکھ رہا ہے کہ یار پی ٹی آئی کا سٹارٹ دیکھیں ہمارا نمبر تو پارلیمان میں سب سے زیادہ ہے اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں میرا سوال میرا آجنا سوال آپ نے کہا پارلیمان میں نمبر سب سے زیادہ ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اطلاعات آرین صرف آس بھائی کہ صبح جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی کل اگر اسیمبلی کا اجلاس آتا ہے تو اسیمبلی کے اندر پی ٹی آئی کا کردار کیا ہوگا اس کی اوپر روشنی ڈالی ہے پی ٹی آئی میں بتاتا ہوں جی کل پی ٹی آئی دیکھیں برٹن ہمارے گنے چنے میمبرز ہوں گے اچھا ہمارے کیونکہ میمبرز کی سیفٹی شور کرنی بڑی ضروری ہے تو ایس اپ پالسی ہمارے کچھ لوگ جائیں گے ہمارے جو سینئر لیڈیشپ پارٹی کے وہ وہاں بیٹھی ہوگی باقیوں کو انہوں نے کہا ہے بھائی اپنی جان بچاؤ کون کب کہاں سے اٹھایا جائے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اپنے آپ اپنی حفاظت کرو دین بھی کہتا ہے اور دین کے مطابق ہم اپنی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے پر فرض ہے اور ہمارے کچھ میمبران وہاں ہوں گے تو چیزوں کو دیکھتے دوگتے رہیں گے کہ کیا تماشا لگا ہوا وہاں پہ باقی نمبر پورے کرنے پی ٹی آئی انہیں تو ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہمارا وہاں ہونے سے یا کسی بندے کے احوان جانے سے راستے میں خدا نہ خواستہ کسی کو اب ڈاکٹور کر لیا جس سپیڈ سے اب ڈاکشنز ہو رہی ہیں اپنی بچاہ تو کرنا چاہیے نا حضر آج پنجاب کے انیجی کالیج والا معاملہ بھی پنجاب کے انیجی کالیج کا معاملہ بھی آپ کے اوپر ڈال دیا کہ پروپاگینڈا پی ٹی آئی پھیل آ رہی ہے سر وہ تو بے شرمی کی انتہا ہے نا کمال کر دیا حکومت نے دیکھیں اتنا پی ٹی آئی نے سی دی پریس کانفرنس ویچ ویسٹی ڈی ٹائم آف نیشن فر آواز آواز آن ایوری ٹیلیویجن چینل ایسی ہو لوگوں کو بھول گیا ترہ میم بھول گئیں اور سارے کا سارا مدہ اٹھا کے اصل ٹاپک تو ڈسکاسی نہیں ہوا ڈسکاس تو آج دیس چیزیں صرف دو ہوئی یا پی ٹی آئی کے ممبران ہوئے یا ہمیں دہشتگرد کہا گیا یا آپ کی میڈیا والوں کی چانڈو تاری گئی کہ آپ کی ایسی کی تیسی میڈیا والوں کی کہ آپ نے سرا سی بھی کو بات کی تو یا آپ کو تڑھیاں کرائی گئی یا ہمیں تڑھیاں گئی حکومت ہے ایسے چلتی is this the attitude that you say that I will be ruthless I will not spare you ابھی تھوڑی در پہلے عطر قازمی صاحب کے شو میں میرے کال میں اس وقت چلی رہا ہے وہ دوسرے چنل میں I was there in that show تو اس میں انہوں نے بھی ایک بات کہی میں نے بھی ان کو سیکنڈ کیا بھی حکومتے اس طرح تھوڑی کرتی who's I it is the constitution آپ بات کریں عطر صاحب کہہ رہے تھے بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ آپ آئین کی بات کریں کہ آئین اور قانون کے مطابق بات ہوگی اگر کسی کا کوئی گناہ ہوگا آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں you are you are posing to be the dictator اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ elected لوگ ہیں اب ہیں ہی ڈکٹیٹرز اب چالیس سال سے ڈکٹیٹرز کی طرح اس ملک کے اوپر براجمان ہیں آپ election ہارے ہیں جیتے ہیں لوگ vote کہاں ڈالتے ہیں فرق ہی نہیں بڑھتا آپ کے ڈبے میں سے زیادہ ہی نکلتے ہیں اور جس عدالت میں آپ کا case لگتا ہے آپ اس عدالت کو sabotage کر دیتے ہیں آپ اس عدالت کی اڑھا دیتے ہیں آپ ایک زمانے میں سپریم کورٹ کی دیواروں پہ چڑھ گئے تھے آج آپ سپریم کورٹ کے ججہوں پہ چڑھ گئے ہیں سارے وکلہ شور مچا رہے ہیں ساری civil society بکلہ کچھ کر پائیں گے سر فراز بھئے آپ کو لگتا ہے بکلہ کچھ کر پائیں گے سر کار یہ بھی نہیں پائیں گے یہ بھی نہیں پائیں گے یہ نہیں کر پائیں گے لیکن کے بعد نمبر تو ہے ہی نہیں کیا کریں گے اس طرح کا قانون چلے گا تاریخ میں جلفقار علی بھٹو کے نام کے ساتھ اگر بلاول بھٹو صاحب کوئی تعمت لگوانا چاہ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا but i am very disappointed by the bhto family by people's party pmln کے اوپر تو ہمیں دبھی اتبار تھا ہی نہیں وہ تو اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں ان کی تو history ہی یہ ہے so we are not even bothered کہ pmln کا attitude کیا ہے لیکن people's party اتنی جمہوریت کی باتیں کرنے والی party ہماری قربانیاں ہیں ہمارے شہدہ ہیں ہمارے بچے بچے نہیں ہیں ہماری families families نہیں ہیں ہمارے جن لوگوں کو زدو کوب کیا جا رہا ہے وہ اس ملک میں نہیں رہ رہی ہے اس سے بڑی people's party کی کیا قربانی ہے قربانیاں دینے والی جماعت تو pti ai ہیں people's party تو بس اپنے شہدہ کا نام لے دیں ہمارے فلاں نے شہدہ یہ جو باقی otherwise جو as a whole جو people's party ہے ان کی کیا قربانی ہے ہمارا ایک ایک ورکت لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے تشدد برداشت کیا ہے اور یہ modern day میں انٹرنیٹ کے دور میں کیا ہے جب پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا میں یہ سوال ہوتا ہے سرفرا صاحب میرے شو پہ بہت سارے لوگ آکے میرے شو پہ بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آج اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو خان صاحب شاید زندہ بھی نہ ہوتے یہ سوشل میڈیا کی بدولت ہے خان صاحب تو زندہ ہوتے یا نہ ہوتے آپ میری بھی قبر ہی ڈونڈ رہے ہوتے گئی پہ شاید صحیح کہہ رہے ہیں سرفرا صاحب محمد علی سرفرا صاحب آج صاحب موجود تھے یقین ہنے گال میں تو کوئی شک نہ آئے یہ پی ٹی آئے تھے جو کہ حالات اج تھایا ویان ان انجل آئے الہی لکھی آئی آ وہ سربائید سکن وڈی گالہ پر اما یہ سمجھا تو کہ ایس سیو جی شہنگہ تاون تنظیم جی انجھا سیلیبریشن کامیابی جو جشن مکمل کون تھیو تھیو ہی کون آئینی ترمیم جی تیاری ہو شاید یہ آئینی ترمیم ہی شہنگہ تاون تنظیم جی کامیابی جو جشن جنول جاتی عمرہ میں حلے تو دیسوں نے یہی آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کین جی سائیڈ اٹھندا پی ٹی آئی آرہ چینٹہ ہننجی سائیڈ پی پس پاتی آرہ چینٹہ ہننجی سائیڈ حکومت چاہے تھی کہ مولانا صاحب اچھی تونجن پر نمبر گیم ٹو کیا مولانا صاحب اچھی بھی بیا تھے بچا نمبرز ووٹس بیا خپندہ حکومت کے ترمیم منظور کرائیں لائے اللہ رحم کرے سبحانہ بڑھو ہیپننگ دی تھی تو اج بھی تاریخ ساز دی ہوں سبحانہ بھی تاریخ ساز دی ہوں دو مجھے شوڑ ریسنڈنا ویسر جو حیال لگ دیو پانچو سبحانہ ملاقات ہیں اللہ حافظ